اسلام علیکم میں زہیر میں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں آج میں آپ کو قرض کو اتارنے کے لئے نبی کریم آقائدو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا گیا ایک عمل بتاؤں گا یہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ کوبیڈ نائنٹین کرونا کا دور ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کے جو لوگ صاحبے روزگار تھے اچھی نوکریوں سے لگے تھے نوکریاں ختم ہو گئیں قرض کی نوبت آگئی جو لوگ اپنا بزنس یا چھوٹا مٹا روزگار کر رہے تھے ان کے روزگار بھی ختم ہوئے کہ کافی زمانے تک روزگار بند بھی رہے جن لوگوں کی لینداری دینداری تھی وہ الگ سوار رہی اور وہ رقم بڑھتی چلی گئی اس طرح سے زیادہ تر لوگ قرض دار ہو گئے اور قرض ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تو گھر میں سوتا ہے لیکن قرض جاگتا رہتا ہے اور قرض کی رقم بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور قرض ایک طرح کا وہ وبال ہے جو انسان کی عقل ذہن اور اس کی سوچ پر حاوی رہتا ہے اور یہ وہ شئے ہے قرض کی اس کے چکر میں بے شمار گھر خراب ہو گئے بہت سے لوگوں نے انتہا پر پہنچ کر خودکشی تک کر لی آج ایسے لوگ جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت مقروض یا قرضدار ہو گئے ہیں اور ان پر اتنی بڑی بڑی رقمیں ہو گئی ہیں جن کو اتارنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی کوئی راستہ نظر نہیں آتا ایسے لوگوں کے لیے میں اپنے پیارے حبیب اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا قرآن پاک سے ایک عمل بتا رہا ہوں یہ بے پناہ مفید اور بے حد کا آرامت ہے اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول ایک مرتبہ درودِ ابراہیم اور ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے اور اس ایک عمل اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ پہاڑ کے برابر بے قرض ہوگا تو اتر جائے گا اور یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں درودِ پاک آپ کو درودِ ابراہیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ آلِ عمران سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 27 اور 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم ملک الملک توت الملک من تشاہ وتنزیع الملک من من تشاہ وتعجز من تشاہ وتزل من تشاہ بیدک القیر انکو على کل شاہ قدیر یہ آیت میں پھر سے دوہر آ رہا ہوں توجہتن اسے سنیں آلِ عمران سورہ آلِ عمران اور پارا نمبر 3 پاران پاک کی بڑی ہی بڑی سورہ البقرہ کے بعد آتی ہے آیت نمبر ہے اس کا 26 اور 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم ملک الملک توت الملک من تشاہ وتنزیع الملک من من تشاہ وتعجز من تشاہ وتزل من تشاہ بیدک القیر انکو على کل شاہ ان قدیر اس کے بعد اول اور آخیر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں پانچوں نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا ہے یہ بہت مفید ہے چاہے کتنا بھی قرض ہو اور کتنے زمانے دراز پرانا قرض داری ہو انشاءاللہ ضرور عطا ہوگا اور عدا ہو جائے گا یہ عمل حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم شافع روز محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ قربان مجھ پر ایک طولہ سنا قرض ہو گیا ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ عمل بتایا کہ تم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ تعالی چاہے کتنا بھی قرض ہوگا عدا ہو جائے گا اور آپ نے ایسا ہی کیا اور چند روز کی مدعومت میں ہی چند روز اس کو پڑھا گیا اور چند روز میں ہی آپ کا وہ ایک طولہ سونا جو آپ پر قرض تھا وہ عدا ہو گیا بہوالہ تفسیر الجامع ال احکام القرآن اللہ ما قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ جلد چہارو میرے بتائے گئے عملیات زیادہ تر قرآن پاک اور احدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں ہاں میں اپنے سامین سے اپنے سننے دیکھنے والوں سے اپنے ویور سے ایک بات پھر دھوڑا رہا ہوں مجھے بار بار زحمت نہ دیں کال کر کے یا میسیج کر کے کہ مجھے الگ سے کچھ بتا دیں کیونکہ ایک بات زیر زہن رکھئے اتنی ساری کال اور اتنے سارے میسیجز کا جواب دینا بہت سخت کام ہے اور اس کے لیے وقت کی درکار ہے اور کسی کو الگ سے بتانے کا مطلب ہے کہ پھر سے دوبارہ کتابوں کا کھولا جانا اس میں دیکھا جانا اور ان کو بتایا جانا وقت کی قیمت ہے علم کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا اس لیے اگر میں آپ کے لیے کچھ خاص بتانے چلوں گا تو یقین جانئے مجھے اس وقت کی قیمت چاہیے اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ میرے وقت کی قیمت مجھے دے سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں ورنہ میرے بتائے گے ویڈیوز کو دو بار تین بار چار بار دھیان سے دیکھیں کاپی پینسل لے کر اسے لکھ لیں اور صحیح طریقہ اختیار کریں اور قرآن پاک میں وہ سورہ دیکھ کر ملا لیں اور صحیح انداز سے پڑھیں انشاءاللہ اگر آپ صدق و دل سے نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور صدقہ وقت پر دینے کے بعد اگر آپ میرے عملیات پڑھ رہے ہیں اور آپ کے شب و روز مومن آنا ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور 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 کامیاب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ میرے عملیات پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خوشحال رکھے اور ان کے مقاصد حضب منشاہ مکمل و پورے فرما دے ان سب پہ کرم فرما دے ان سب کی دقبتوں کو سہل و آسان فرما دے اللہم آمین دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ